اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں یو اے بیپ چینل سے عزمہ باب بات کر رہی ہوں اور آج ہم کے کے مارڈ میں شاپنگ کے لئے آئے تھے گھر کی کچھ گروسریز لینی تھی آپ دیکھ لیں یہ اس کا ایکزٹ پوائنٹ ہے اور ملتان میں اس ٹائم ہم کے کے مارڈ میں شاپنگ کے لئے آئے ہیں آج ملتان میں ہم نے کچھ گروسریز خرید نہیں تھی گھر کے لئے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کتنا پیرا منظر ہے ملتان کے باہر تو جی یہ ہیں جی شیمپو سب سے پہلے میں نے اپنے شیمپو میں نے لوریل کا شیمپو لیا اور اس کے بعد لوریل کا اورنگ شیمپو لیا اور سنسیر کا دین شیمپو ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پرس میٹ ہے یہاں پہ ہرپزم کی چیز مل جاتی ہے آپ کو میٹ کی سائیں تو جی یہ ان کی پرائسز لکھی ہیں میٹ بھی ہیں لوگ کافی اسے سیٹیسپائے ہیں کہ وہ جی فریش میٹ سمجھ کے لے لیتے ہیں لیکن میرا نکھیار بھی یہ گریش ہوتا ہوگا اور اس کے بعد جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیچپ ساری سارا کچھ گروسڈی کا سمان کڑا ہوا ہے اور ہمارا منتھلی راشن گھر کا جاتا ہے اور ہم لوگ ایک ہی دفعہ کے کے مار سے شوپنگ گھر میں آتی ہیں پورے مارک تینا یہ کی رنگز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیوٹ اور پیارے پیارے کی رنگز ہیں اور اس کے بعد یہ سوپس اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پڑی ہوئے ہیں یہاں پہ اب جی ہم جا رہے ہیں پرسٹ فلور پر ہمارا سے کچھ پوٹلز خریدنی تھی لیں گروکری خریدنی تھی جو کہ میری اممہ وہ بہت زیادہ پسائند ہے گروکری وہ جب بھی جائیں وہ لازمی گروکری ہے کوئی نہ کوئی سمان ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کے مارٹ میں آپ جب بھی لائنا بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ ایک تو چیز بہت اچھی مل جاتی ہے دوسرا پرائس بہت یونیک سی ہوتی ہے مطلب لو پرائس ہوتی ہے بندہ زیادہ وہ نکتا ہے اس کے بعد یہ شوز ہیں سلپرز لینے تھے میں نے بہت مجھے پسند نہیں آیا کوئی بھی کیونکہ جیسے سلپر ہیں میرے پاؤں پتلے پتل ہیں جی اس کے بعد کیونکہ کراکری ہم سسٹرز کو امی کو بہت زیادہ پسند جاتا ہے یہ پسند آئی تھی اس میں سے ہمیں یہ لئی ہے اس کے بعد یہ بوٹل ہیں اس میں سے ہم نے دیئی یہ گلاس کی بوٹل ہیں اور یہ دودھ رکھنے کے لئے ہوتی ہیں فریج میں پانی پینے کے لئے ہم تو دودھ پینے کے لئے اور اس کو دودھ پینے کے لئے پیج میں ڈھنڈا کر رکھنے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ بوٹل بہت پسند ہیں اس کے بعد یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ساتھ ساتھ کی دوسری کافی آئیٹمز پڑی ہیں اور کافی آئیٹمز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولر بنا ہوئے اور اس ساتھ کی لاس جگ کولر بہت مزے مزے کی چیزیں تھی لیکن ہمارا جو ضروری سامان تھا ہم نے وہی لینا تھا اس کے علاوہ میں نے کہا چلیں جی آج میں کیکے مارٹ میں آئی ہوں تو آپ لوگوں کو کیکے مارٹ کی سیر کروا دوں اس کے بعد یہ جی دیکھ سکتے ہیں آپ چینی کے سیرٹ بہت ہی بی آئی پی بہت کلاسک کالٹی یہاں پہ موجود ہیں بیسے یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں شاپنگ کرنے جائیں کہ مارٹ سے علاوہ کوئی بھی مارٹ ہو اور جہاں پہ کروکری ہو وہاں پہ تو آپ بلکل رائے نہیں سکتے آپ کہتے ہیں کہ ہم جی ہم کروکری لازمی کھریتے ہیں تو جی جنوری میں یا فرزر میں بھائی کی شادی بھی ہے کچھ اس کی بھی شاپنگ کریں گے لیکن ابھی تو محرم سٹارٹ ہو گیا اور ہمارے محرم سفر میں شادی اور شاپنگ اور نئی چیزیں اس طرح لاؤ نہیں ہیں ہمارے گھر بھائے لاؤ نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ اہلے تشری ہیں الحمدللہ اور اس کے بعد جی انشاءاللہ جب بھائی کی شادی کی شاپنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو لازمیں دکھائیں گے سارا کچھ یہ تو گھر کی نارمل یوز کی روٹین کی جو گروسری ہم یوز کرتے ہیں اس کو لینے کے لئے آئے تھے جسٹ اس لئے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو دکھا سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے مزے کی چینک ہے چینک وہ جس میں جی چائے ڈالتے ہیں پہلے دوروں میں چینک کی یوز ہوتی تھی ہمارے بزور کرتے تھے پہلے دور بہت ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور مجھے پرسنلی گاؤں کی لائف بہت ہی زیادہ پسند ہے وہاں کا انوائرمنٹ وہاں کا دیسی مہار ہر چیز وہاں پہ ہیلڈی ہیلڈی ہوتی ہے تو آپ جی دیکھ سکتے ہیں یہ گروسری ہے جو کہ میری ممہ کی بہت ہی زیادہ فیورٹ ہے گروسری 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 ہر جگہ گروسری اس کے بعد جی یہ ایک سیٹ تھا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کیا تھا لیکن میں نے اس کو کلپ میں لے لیا اس کے بعد ہی آپ دیکھ ستے ہیں یہ پلاسٹک کیا کے ساری ٹیفن باکس اس کے علاوہ بوٹلز سکول باکس بچوں کے ہنگر جگ ہر چیز سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے یہاں بھی بہت اچھا سیٹک ہے کیکے مارڈ میں بہت اچھا ہے ہم لوگ موسکی کیکے مارڈ سے ہی یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ملتان میں بہت سارے مال بنے ہیں لیکن وہاں کی نقصت یہاں کی پرائسیز بھی اچھی ہیں یہاں کی کوانٹیٹی بھی اچھی ہوتی ہے کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے ہر چیز کے لحاظ سے یہ بیسٹ ہے مجھت کیکے مارڈ بہت پسند ہے آپ ہی ضرور ریزٹ کرئیے گا اگر آپ ملتان میں جائیں آپ کا چکر لگے تو اگر آپ ملتان میں جائیں آپ کا چکر لگے تو ویسے بھی موسکی جو ملتان کے لوگ ہوں گے وہ تو ضرور ہی جاتے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے اس کے بعد ہی ہم نیچے جا رہے ہیں اور یہ باہر کی اچھی موسیقی